تو اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ میں جیسے ہی واپس آیا پاکستان تو وہ بات میرے ذہن میں ایسی پینیٹریٹ کر گی کہ میں نے آتے ساتھ ہی پھر میں نے دو بکریوں لی اور پھر بکرا لیا ایک اور اپنے پاس ایک سیٹ اپ بنایا تو اس میں ایک بات بتائی کہ نہیں یہ لوکن لوگ ہیں اور یہ ہر جمعہ کو ہمارے پاس ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہم سے پورا کا پورا ایک بکریوں کا بنچ رنٹ پہ لیتے ہیں جزاک اللہ جی لوگ میری تو سنتے رہتے ہیں میں یہی چاہ رہا تھا کہ آج آپ کی زبانی بھی وزٹر کی زبانی بھی یہ چیزیں سنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا غیاس بھئی آپ بتا رہے تھے سنت کے بارے میں جب آپ نے حج پہ وزٹ کیا تو ایک واقعہ سنا رہے تھے کہانلی اگر آپ سنا دے تو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بڑا ہیلپفل ہوگا اور اس سے نئے آنے والے بڑے موٹیویٹ ہوں گے ماشاء اللہ آج آپ کے فارم پہ وزٹ کیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا اچھا لگتا ہے کہ ینگ سٹر اس بزنس میں آرہے ہیں اورگینک سائٹ پہ آرہے ہیں جس کی پھڑی شدید کمی ہے ہمارے پاس ہم لوگ ملازمت کو نوکریوں کو ان چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بٹ ایک ایسا گارڈ گفٹیڈ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس نیچر میں موجود ہیں جس کو ہم بیزنس بھی لے سکتے ہیں تو شوک اگر بزنس بن جائے تو میرا خیالہ اس سے بہترین بزنس کو ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ دسکشن میں یہی بات ہو رہی تھی کہ میں 2018 میں حج پہ گیا تھا تو وہاں پر ایک ایسا میں نے معاملہ دیکھا گیا جس میں مطلب مجھے خود بڑا پسند آیا اور اس کے بعد میں خود اس شوک کی طرف کافی زیادہ راگے بھوا وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم حج پہ گئے تو حج کے بعد ہم جس ہوتل میں سٹیک کیا ہوا تھا اچھی سلام دو ہو گئی گپ شپ ہو گئی اس کے ساتھ تو اس کو ہم نے اس نے ہماری دعوت کی تو وہ چکے جب مجھے تو جانتا نہیں تھا میں اس کو تو جس پندے کی تھو میں جانتا تھا اس کا پتہ چلا تو وہ اس کے پاس اس کا گوٹ فارمنگ اور کیمل فارمنگ کا کام تھا ادھر سعودی عرب میں تو اس نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے فارم پر کل رات کو کھانا کھائیں وہاں پر تو ہم ڈینر پر چلے گئے تو ہم لوگوں نے چکے دن گزارنا تھا وہاں پر تو ہم دن کے ٹائم گئے جمعہ کا دن تھا نماز پڑی تو جب ہم اس کے فارم پر بیٹھے ہوئے تھے انجوائی کر رہے تھے وہاں پر ڈیزرٹ تھا چاروں طرف وہاں پر اچانا کی ایک بہت بڑا کانوائی آیا بہت بڑی لینڈ ٹوزرز اور کوافی گاریوں میں کوئی عربی لوگ آئے لوکل لوگ تھے ہاں جی بلکل لوگ تھے اور وہ جب اتنے ہیں تو ان کا ایک الگی ماحول تھا اور پھر وہ فارم کا جو آنر تھا وہ بھی ان کے پاس گیا تھوڑی دیر ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی رائٹ آفر دیٹ اس نے کوئی تیس پینتیس بکریاں نکال کر دی ان کو کہ یہ ان کے حوالے کی اور وہ لوگ چلے گئے میں نے سوچا کہ شاید یہ کیونکہ فارم ہے تو سیلنگ پوائنٹ آفیو سے لے گئے پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا گروپ تھا اس کو بھی تیس پینتیس بکریاں دی پھر تیسرے گروپ کو بھی تیس پینتیس بکریاں دی اور ڈیفرن ڈیریکشنز میں وہ پانچ پا چھے چھے بندے لے کے نکل گئے فارم سے لے کے جاتے ہیں تو میں آئی و سرپرائز کے یہ سیلنگ رہا ہے تو سیل ہو رہی ہے تو جیسی وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا what happening کہ وہ کیا ہے یہ آپ نے سیل کی ہے ماشاءاللہ یہ تو اس نے ایک بات بتائی کہ نہیں یہ لوکل لوگ ہیں اور یہ ہر جمعے کو ہمارے پاس ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہم سے پورا کا پورا ایک بکریوں کا بنچ رینڈ پہ لیتے ہیں اور جا کر یہ سہرہ میں بکریوں چراتے ہیں نبی پاک کی سنت کو زندہ لیتے ہیں کیا بات کیا بات رینڈ پہ لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے سے بکوز بکوز دی آر لوکل پیپل اور ان کے پاس سیٹپ ایسا نہیں ہے لیکن چونکہ نبی کی سنت تو ہے کیا بات کہ بکری چرانا ان کی سنت ہے تو وہ جمعے کے دن پرٹیکلرلی جمعے کی نماز کے بعد وہاں آئے اور وہ دو تین گھنٹے کے لیے لے کے چلے گئے کرائے پہ بکری علی کرائے پہ لے کر سنت زندہ کرنے کے لیے کرائے پہ اپنے پیسے دے کر انہوں نے سنت زندہ کی اور واپس لا کے اس کو دی وہ بکریوں نے اس نے واپس رکھی اور ان کے لیے ایک روٹین وقت تھا یہ کیا بات اتنی بیزی لائف اتنا نین لارڈ ہونے کے باوجود اگر کہ وہ لوگ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ دھنگ اختیار کی ہوئے ہیں تو کیا ہمارا نہیں حق بنتا بلکل اور ہمارے پر وسائل بھی ہیں وسائل ہمارے پاس تو وسائل ہی وسائل لیون آپ شہر میں رہیں گاؤں میں شہر میں بھی ایک دو بکری رکھنا مسئلہ نہیں ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے دیکھیں وہ اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ میں جیسے ہی واپس آیا پاکستان تو وہ بات میرے ذہن میں ایسی پینیٹریٹ کر گئی کہ میں نے آتے ساتھی پھر میں نے دو بکریوں لی اور پھر بکرہ لیا ایک اور اپنے پاس ایک سیٹ اپ بنایا اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی سیچوڈے سنڈے کو جو ٹائم ملتا ہے شام میں گھنٹائے کے لیے میں بکریوں چرانے کے لیے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سنت ہے تو سکون اتنا ہوتا ہے کہ وہ شرم نہیں آتی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک پروفائل آدمی ہے اور بکریوں لے کے پھر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ کیر کیونکہ عید کے دنوں میں جانور لے کے پھرنا ہمارے لئے بڑا عزاز کی بانتی ہے لیکن اگر دین عید ہم کو جانور لے کے پھرنا اور اس طرح کا تو وہ ہمیں عجیب عجیب لگتا ہے بچ جب آپ کے دل میں یہ ہو کہ یہ آپ سنت زندہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مشن ہی کچھ اور ہوتا ہے عجیب لگتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہم خود چھوٹے ہیں ہمارا ایک تو ایمان نہیں ہے کونفیڈنس نہیں ہے ہم اپنے اندر ہی ہماری کچھ کمی ہے جب ہم شرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں گر پاتے ملکہ لہے سے یہ مجھے بھی تو یہ بارہ لئے آپ تو ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں ایک فارم آپ ماشاءاللہ اچھا ڈیویلپ کیا ہے اچھا سیٹ اپ بنایا ہے سنت ہے زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے ہم نے کے لئے آپ یہ کام اس میں اگر تھوڑی سی نیتیہ بھی شامل کر لیں گے کیونکہ یہ سنت ہے تو اس کام کو چار چار لگنے اور دن کا سکونے تھے ایکسیلی بیسیکلی جو قوز تھی میرے یہ کام کرنے کی وہ یہی تھی کیونکہ بزنس کافی سارے تھے ڈیری سے لائف سٹاکس رلیٹڈ کافی سارے بزنس اس کو چوز کرنے کا بھی مقصد یہی تھا ایک نبی پاک نے رکھی اس کے تمام انبیاء نے رکھی بلکل ہے تمام انبیاء نے بکریوں پا لی سارے حضرت علی کا کول ہے کہ جس شخص نے تین سو پینسٹھ بکریوں پوری کر لی اس کی اگلی مسئلے جو ہیں وہ بھوکی نہیں مریں گی بلکل ہے تو وہ بات کہی ہے تو کسی بیس پہ کہی ہے اگر آپ اس کی کلکولیشن کریں اس کی کلکولیشن کریں تو شاید آپ روز ایک بکری بیجتے رہیں تو وہ بھی ختم نہیں ہے آپ بزنس میں ان ہیں آپ سے بہتر اس کلکولیشن کو کوئی نہیں جان سکتا اگر آپ اپنا حساب سے یہ ایک بکری بتا رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس کے ملٹیپلز ہوں گے تو this is the way کہ ہمارے پاس یہ ایک ڈھنگ ہے ایک طریقے کار ہے تو آپ اگر اس بزنس میں آپ بھی رہے ہیں یا ازرادہ کر رہے ہیں تو ایک نیت یہ بھی رکھیں کہ سنت زندہ کریں تو یہ اس کو اور برکت ملے گی اور امپروو ہو گئی بلکل برکت ہے اور ہم لوگوں کی ضرورت بھی آج کے دور میں دیکھیں مہنگائی کتنی ہیں دودھ کتنا مہنگ ہے گوشت کتنا مہنگ ہے اور گاؤں دیاتوں میں observe کرتا ہوں نوجوان specially ہمارے بے روزگار گھوم رہے ہیں کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے زمین ہے باہر بکری لینا کوئی مسئلہ نہیں بکری کی قیمت کے دو بکریوں کا بلپ ہو گیا سو پچاس بکری ہوگی کوئی کام کرتے بھی انہیں چھوڑ کے اس طرف آ جائیں بلکل جی بہت بھی ملکل صرف ہے ملکل اس بزنس کے دروازے غریب سے غریب بندے کے لیے بھی کھلیں اگر کرنا چاہے تو ایسا ہی ہے یہ ایسا کام ہے برکت والا مبارل جی بڑی خوش ہوئی آپ کے فارم پہ آکے ماشاءاللہ اچھا ڈیویلپ کیا میں ویورز کو بھی کہوں گا کہ وہ ضرور وزٹ کریں میں بھی ادھر آیا ہوں اسپیشلی دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آ کے دیکھنے کے بعد مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید کامیات آمین اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر جتنا ویسٹر ہے وہ یوٹیوب کے تھروں یا فیس بک کے تھروں دیکھ کے آ رہا ہے آپ جسٹ ایک سائن بورڈ روڈ پہ دیکھیں آگئے بہرحال یہاں ایک شوک کی بات ہوتی ہے ہمیں چونکہ شوک ہے تو اس ویے سے شوک تو کہتے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں تو اس میں دسٹنس جو ہے وہ کانٹ نہیں گئی تھا تو میں تو اسی لیے آیا اندر کے دیکھیں کیا ہے تو بہرحال آنے کے بعد زیادہ خوش ہوئی اور انشاءاللہ آپ کو میں ریگولر یہاں پر وزٹ کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی اچھا میں ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا جو آپ نے مطلب سعودیہ وزٹ کی آپ اس سے متاثر ہوئے بکریاں رکھ لیا آپ نے چھوٹے پیمانے پر ایک دو رکھ وہ ایکسپیئنس کیسا رہا مطلب کوئی پرابلم رکھنے میں آئی کہ وہ آپ کیسا خوراک میں میڈکیشن میں بیماریوں میں ڈیلیوری ٹائم میں کچھ نئے بندے کو پرابلمز ہوتی ہیں مائز بھی بالکل نئے لوگوں کو پرابلمز ضرور آتی ہیں پرابلمز ہوتی بھی ہیں جب اس کو آپ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی ایک اٹیشونڈ بن جاتی ہے آپ جب زندہ چیز کو رکھیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی کیر ٹیکنگ یہ سب کچھ کریں گے جس ہم بچے ہمارے زکام ہے سردرد ہے کوئی ایسی پرابلم ہے آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں جس وقت آپ ایسی زندہ چیز رکھتے ہیں اور ایک تو شوق کی بات بھی ہے میں نے جب رکھا شروع میں پرابلم ضرور آئی کہ یار ایک ڈیوٹی بن گئی ایک ایسا بن گیا کہ ہر وقت یہی خیال کہ کہیں جانا ہے تو سوچنا ہے پہلے ان کا کیا وہ کرنا ہے یہ ایک سٹارٹر ہوتا ہے لیکن جو جو آپ آگے بڑھتے ہیں جو جو آپ آگے اس کو ساتھ چلتے ہیں تو وہ آپ کا فیملی کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور پھر آپ کے ساتھ اس کے اٹیشمنٹ ویسی ہوتی ہے جیسے آپ کی اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہے آپ کو اس کے کھانے کا خیال کرنا ہے اور پھر اس کا ٹائنہ ہی ہوتی ہے تو پرابلم شروع میں ضرور آتی ہیں میڈیکیشن یہ سب چیزیں ایک چھوٹی سی کینسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس ویٹنری ڈاکٹرز اور موبائل پہ اویلیبل ہوتے ہیں آگے پرچھے گھنٹے پھرتے وہ آئی جاتے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ دکھا دیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ایک میڈیکل ہسٹری ان کے پاس آ جاتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ان کے جانے کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے اس کا مزید کیا ہے تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت تک مشکل ہیں جب تک آپ کرنی رہیں انوالو ہو گئے جب آپ ایک دفعہ تو آپ کے لئے فرسٹ ٹو منس اس میں یا تو آپ قویٹ کر جائیں گے یا آپ کنٹیلو کر جائیں گے اور قویٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں چار دن کے بعد جب وہ بکری آپ کو یا آپ اس بکری کے ساتھ اٹیشمنٹ بنید کریں پھر آپ کے لئے مشکل ہے جگہ چھوڑنا تو یہ ایک ایک ایکسپیرنس بڑا اچھا رہا ہے آج دو تین سال ہو گئے ہیں الحمدللہ رکھیں ہیں وہ قوانٹیٹی اتنی ہے ہم لوگ بڑھنے نہیں دیتے زیادہ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہی ہم لوگ شہر میں اس وجہ سے نہیں بڑھتے ہیں میرے پاس رسورسز نہیں ہے میرے پاس تائم نہیں ہے میری پرائیٹیز کچھ اور ہیں بٹ جتنی بھی سٹریس ہوتی ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے کے بعد بلکل پیس آف مائنڈ آج کے دور میں آپ گھر سے نکھنے تو سٹریس شروع ہو جاتی ہے بلکل گھر کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے کہ پیٹول کا ہر روز بڑکی کیلت چیزوں کی مہنگائی نوکری آپ کے کس چیز میں سٹریس نہیں ہے آپ کا سٹریس ریلیور سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو اکتوجہ دیں اور ساتھ زندہ کو اس کے سن کی چیز رکھیں جس کے ساتھ آپ انوال ہو جائیں ادر دن ایور فیملی میمبر تو پھر آپ کے زندگی میں یہ سٹریس کا لیول مزید کم ہو جائے گا میں نے بک میں پڑھا تھا کہ Five Different Rules To Overcome The Stress اس میں ایک 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 اختیار یہ بھی تھا کہ آپ کا لائیو سٹرک اس کے ساتھ انوال ہو جائیں تو آپ کی سٹریس ریلیور ہے یہ ہے آپ بھول جاتے ہیں آپ کو لیڈر شیپ منیجمنٹ کیئر کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو جنور سے بکچوں کی طرح سے یہ بکریاں بکچی ان کے بکرے یہ آپ سے پیار کرتے آپ کو کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس شوق میں آئیں اس شوق کو ایس ایس تا بزنس میں کنورٹ کریں ماجی بھی ماشاءاللہ میں دیکھ ہوں ایک اچھے کامیاب فارمر ہیں اور اللہ ان کو اور کامیاب کرے تو داخی جو جو لوگ اس کو سنیں گے ویورز جتنے بھی ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ ایک تو بزنس اور سب سے پریوریٹی پہ اگر آپ سنت کے طور پر اس کو ایڈاوب کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ماشاءاللہ بڑی بات جزاک اللہ جی لوگ میری تو سنتے رہتے ہیں میں یہی چھا رہا تھا کہ آج آپ کی زبانی بھی وزٹر کی زبانی بھی یہ چیزیں سنیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا آپ کا وزٹ کیا جزاک اللہ جی بہت شکریہ